قربانی کسے کہتے ہیں مخصوص جانور کو مخصوص دنوں میں بنیت قرب زبا کرنا قربانی کہا جاتا ہے اسے یا اسے ادحیہ بھی کہا جاتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا ہے فرمایا فصلی لربکا ونحر کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی ادا کیجئے اور ویسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہر امت کے لیے قربانی کسی نہ کسی شکل میں تھی قرآن کریم یہ فرماتا ہے لیکل امت جعلنا من سکا ہم نے ہر امت کے لیے طریقے مقرر کیے ہیں اسی طریقے سے ناظرین جو قربانی کا مقصد بتایا جا رہا ہے اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے حدیث پاک میں ہے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ یوم النحر یعنی دس جل حجہ کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی سے بڑھ کر اللہ کو محبوب نہیں پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي بے شکی قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے کھروں کے ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ یہ آئے گا اور فرمایا کہ جب یہ قربانی کا خون بہتا ہے ابھی زمین پر گرتا نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقام مقبولیت تک پہنچ جاتا ہے اس لیے فرمایا کہ اچھی خوشدلی کے ساتھ اچھ دل کے ساتھ قربانی کیا کرو جیسے پوچھا یا رسول اللہ مَا هَذِهِ الْأَدَاحِي صحابہ اکرام نے اس کی یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ہمارے لئے اس میں اے اللہ کے رسول کیا ہے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے کہتے ہیں کہ شَعْرَةٌ اس میں بِكُلِّ شَعْرَةٍ ہے تو شَعْرَةٍ میں جو تنوین ہے ناظرین فرمایا کہ یہ تحقیر کے لئے ہے اور حَسَنَةٌ میں جو تنوین ہے وہ تعظیم کے لئے ہے یعنی حقیر سے حقیر چھوٹے سے چھوٹے بال پر بال کے عوض میں بڑی سے بڑی نیکی اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے